موسیقی بہت ساری ویڈیوز نے مجھے یہ لکھا کہ پروبابلٹی کے اوپر مجھے بک ریوز ویڈیو بنانی چاہیے دوسری بات اس سے پچھلی ویڈیوز میں میرا ایک طریقہ تھا اپنے ریویو دینے کا جس میں میں بکس کے نیمز کے ساتھ ساتھ اس کے کانٹینٹس بھی پڑھا کرتا تھا اس کے تعلق سے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سا بورنگ بھی ہے اور اس لیے میں یہ ویڈیو تھوڑی ہٹکے بنا رہا ہوں اگر آپ کو اس میں کچھ بیٹر لگے پیچھلی ویڈیوز کے کمپائرزن میں تو پلیز میرے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا اور اگر کچھ برا لگے تو بھی ضرور لکھئے گا تو ہم شروع کرتے ہیں اپنی پہلی بک سے چکے ہیں ایک بک کی احساس بک ہوتا ہے okay جو میں کنسڈر کرتا ہوں بک چاہتے ہیں ایک بک چیز ہے بکی بک چیز ہے جو میں کنسڈر کرتا ہوں اس مروری بک چیز ہے اس کو پبلش کیا ہے پیرسن نے اور اس کی جو ام آرپی ہے وہ اپروکسیمیٹلی ایٹھ ہنڈرڈ سیون ہنڈرڈ ایٹی اور نائنٹی تو اب یہ کتنے ڈسکاؤنٹ پر آپ کو ملتی ہے یہ ڈیپین کرتا ہے لیکن اس کی ام آرپی اراؤنڈ ایٹھ ہنڈرڈ ہے میرا ماننا ہے کہ سیون ہنڈرڈ کے اراؤنڈ یہ آپ کو مل جائے گی آفٹر ڈسکاؤنٹ دس از ایکسیلنٹ بک دس ایکسیلنٹ بک بٹ فر در بگنرز اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں پروبابلیٹی کو اور آپ کو اس کا بہت زیادہ نالج نہیں ہے فنڈیمنٹلز بھی آپ کو کلیر کرنے ہیں تو یہ ایک امیزنگ بک ہے ہاں یہ ایڈوانس لنرز کو سوٹ نہیں کرے گی کیونکہ اس کا جو فوکس ہے وہ فنڈیمنٹل کونسپٹس ہے تو فنڈیمنٹل کونسپٹس رگارڈن پروبابلیٹی کے لیے یہاں یہ نو دوس بہت زیادہ کمپریہنسیم by Sheldon Ross بہت زیادہ comprehensive very comprehensive very easy to understand and a lot of solved examples بہت ساری solved examples جس سے آپ ہر کنسیپٹ کے اپلیکیشن کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اگر آپ سیلف سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ نالج نہیں ہے فنڈیمنٹلز کی پروبیبلیٹی کے تو یہ نو ڈاؤٹ ایک بہت ہی اچھی چوائس ہے حالانکہ یہ بک کی ایک سپیشیلٹی اور بھی ہے یہ بگنرز کے لیے تو ایکسلنٹ بک ہے لیکن یہ ورکنگ پروفیشنلز کے بھی کافی کام کی بک ہے اگر کوئی بندہ ہے جس کا جو اس کا جو نیچر آف ورک ہے وہ پروبیبلیٹی سے لیٹڈ ہیں پروبیبلیٹی کانسیپس کو اس کو یوز کرنا پڑتا ہے اپنے پروفیشن میں اس کے لیے بھی یہ بہت امیزنگ بک ہے تو یہ رہی ہماری پہلی بک The First Course in Probability by Sheldon Ross published by Pearson اس کے بعد ہم اپنی دوسری بک لیتے ہیں بک نمبر ٹو اور یہ ہے Probability for Enthusiastic Beginner جیسے کی نیم سے ہی کلیر ہے This book is also for the beginners اور اس میں بھی fundamental concepts کو focus کیا گیا ہے emphasize کیا گیا ہے اس لیے یہ بہت امیزنگ بک ہے but for the beginners advanced learners جو کافی probability جانتے ہیں پڑھ چکے ہیں اور ان کو advanced لیول پر probability کو پڑھنا ہے ان کو یہ بک زیادہ سوٹ نہیں کرے گی The Probability for Enthusiastic Beginner by David Morin I repeat Probability for Enthusiastic Beginner by David Morin اور اس کی جو مرپ ہے وہ ہے 1331 ان یہ approximately 1350 مرپ ہے آپ دیکھیں آپ کو کتنا discount ملتا ہے اس پر but this is also one of the best books in the book market on probability no doubt but for the beginners remember advanced learners کو یہ suit نہیں کرے گی اب جیسے کی میں نے بتایا کہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بہت detail میں contents وغیرہ نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ یہ بہت boring ہے اور آپ صرف book کا ایک general view دے دیا کریں وہ کافی ہوتا ہے باقی سب جو بھی book purchase کرنے والا ہے وہ اس کو خود سروے کر سکتا ہے خود دیکھ سکتا ہے اتنا کافی ہے کہ books کے names اور اس کی ایک general overview دے دیا جائے کہ یہ کس level کے لیے suitable ہے کس level کے لیے suitable نہیں ہے تو اس لیے میں اس میں آپ کو بہتا detail میں نہیں بتا رہا ہوں گا اگر آپ کو یہ style اچھا نہ لگے تو please مجھے comment section میں ضرور لکھئے گا اور اگر اچھا لگے تو بھی ضرور لکھئے گا تاکہ آئندہ بھی میں جب کسی book review topik پر book reviews دوں تو پھر میں اسی طرح سے دوں brief میں اب ہماری آتی ہے third book اور جیسے کی میں اپنے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں first second third جو بولتا ہوں یہ اس کا مطلب best and second best and third best نہیں ہے یہ sequence ان کے rank کے حساب سے نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ میں جو third number پہ بتا رہا ہوں وہ کسی کو best لگے جو کسی کو سب سے زیادہ suit کرے کسی کو fourth number پہ جو میں بک بتا رہا ہوں وہ سب سے زیادہ زیادہ سوٹ کرے کسی کو فس والی سوٹ کرے تو یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں but this is only a general overview یعنی وہ پانچ بکس جو مجھے بیس لگتی ہیں کسی particular topic پر جن کو میں نے پڑھا ہے اور میرے نزدیک کو سب سے اچھی بکس ہیں میں ان کو رکمند کرتا ہوں یہ پر تو تھرڈ بک is an introduction to probability and statistics by ویجے کے روحات کی اے کے ایم ڈی احسان سالے نام تھوڑا سا typical ہے بڑا ہے i repeat an introduction to probability and statistics by ویجے کے روحات کی اے کے ایم ڈی احسان سالے اس بک اس بک ایم 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 بک بک ایم بک ویجے ایم بک لیکن یہ بگنرز کو سوٹ نہیں کرے گی کہ یہ بگنرز کے لیے سوٹبل نہیں ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو probability کی جو basic knowledge ہے وہ ہو آپ نے fundamental concepts of probability ٹھیک سے پڑھ رکھے ہوں اور آپ کو advanced level پر probability کو study کرنا ہے then this is no doubt one of the best books on probability and statistics حالانکہ اس کا جو انڈین ایڈیشن ہے اس میں پیپر quality اور ink quality بہت زیادہ اچھی نہیں ہے بٹ آئی ٹھنک یہ زیادہ میٹر نہیں کرتی اگر بک اچھی ہے تو اس میں کامپرمائز کیا جا سکتا ہے بٹ برائیٹی اف پرابلم اس ایس ایس ہائیلائٹس یعنی کہ اس میں جو پرابلم کی برائیٹی ہے وہ بہت باست ہے سال ان انسال پرابلم دوسری بات یہ جیم کے لئے بہت سوٹیبل بک ہے اگر کسی کو جیم کے لئے پرپریشن کرنی ہے on this subject this is فنٹاسٹک بک for that purpose too تیسری بات جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں اور میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ بگنرز کو سوٹ نہیں کرے گی this is specifically for advanced learners now we come to our fourth book and this is an introduction to probability theory and its applications by William Feller this is also one of the best books on probability this book is this book that if someone wants to read it it will help and if you can read it it is a useful book it is to understand it is one prerequisite concept and it sets at least if you have read it book so no doubt this is one of the best books on probability and its application now we come to our last the fifth book on probability and this is probability and statistics for engineers by dr. j. ravichandra so the book is extremely good for engineering students having a course on probability or is 699 that is 700 699 or ab kitna discount a com mil ta is par is se pata chalega kia ap kitne ma is co purchase kar sakti hain but a rough idea hai kia ap is co 700 ki agar marpi hai to 600 ki around 600 something a apko ye book mil sakti hai to ye tha humara ek brief introduction of five books on probability and statistics and it's particularly on probability or personally I found these five books very useful on probability so I recommend it now it's your turn ab خود survey karie or dekhye in book which one is the best for you kia 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 her student ka her insana ka a purpose of study hota her book her insana kia best nahi hoti to umid hai kia kia apko ye video pausund a ho agar apko ye video helpful laga ho to please meri chanel ko a live subscribe karie or meri video ko share kia share karie or like karie chau chanel viewers come ho lakon content to ho na chah yahe iam trying my best to continue uploading these kind of video لیکن آپ کے انکریمنٹ کے بغیر یہ بہت زیادہ دنوں تک possible نہیں ہوگا تو پلیز اتنی حوصلہ بزائی تو بنتی ہے کہ آپ اگر کسی ویڈیو کو helpful پاتے ہیں تو اس کو اپنے سوشل سرکلز میں شیئر کریں اور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں پھر کسی اسی طرح کے امپورنٹ ٹاپکس کے ساتھ اس میڈیم سے پھر آپ سے بات کرنے کی کوشش کروں گا تبتکنی خدافز اپنا خلوکی گا